اسمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہبان نہائیت رحم والا ہے تو پیارے بچوں آج ہم حرف جار پہلے بھی کر چکے ہیں آج ہم دھرائی کرتے ہیں کیونکہ جتنی پریکٹس کریں گے اتنا اچھا یاد ہوگا تو حرف جار وہ حروف ہیں جو اکیلے کوئی معنی نہیں رکھتے لیکن اسم اور فیل سے مل کر مطلب پیدا کرتے ہیں یہ حروف اسم اور فیل کو ملاتے ہیں ہمارے تیارے علامہ اکوال کا جو سبق ہے اس کے آخر میں یہ مشک دی ہوئی ہے مثال کے طور پہ نے پر جو ہیں یہ حرف جار ہیں نے پر کو کی وغیرہ تو یہ خالی جگہ پر کرنے کے لئے دی ہوئی ہیں امی ٹیش پوچھا کہاں جا رہے ہو اس کے نیچے دو لفظ دی ہوئے ہیں پر اور نہیں اب آپ اپنے دماغ سے سوچیں کہ اس جملے میں خالی جگہ میں کون سا لفظ آئے گا شاباش امی نے شاباش تو اس جملے کو ہم یوں لکھیں گے امی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو آپ کی امی پوچھتی ہے نا گھر سے جب باہر جاتے ہو سکول کے علاوہ کہ کہاں جا رہے ہو آج سب ڈیش چھٹی ہے کی اور کو اب اس میں کیا آئے گا آپ سب کی چھٹی ہے یا سب کو چھٹی ہے سب کو چھٹی ہے چھک ہے آج سب کو چھٹی ہے چھٹی پہ کیا کرتے ہیں گھر میں سب کی دھرائی کرتے ہیں جو آپ کے کرنے کا کام ہے اور تو کچھ کرنا نہیں ہوتا میدان بیش کرکٹ کھیلو اس میں سے آئے گا یا میں آئے گا شاباش سوچیں اپنے دماغ سے سے آئے گا یا میں آئے گا اس میں آئے گا میں میدان میں کرکٹ کھیلو کیونکہ میدان کے اندر جو ہے نا وہ کرکٹ میدان کے اوپر کھیلتے ہیں سے سے تو نہیں کھیلتے میدان میں کرکٹ کھیلو سکول ڈیش بعد ہمارا میچ ہے کا آئے گا یا کی آئے گا سکول کا نہیں یہ تو جملہ صحیح نہیں لگ رہا مجھے لگتا ہے آپ نے صحیح سوچا ہے سکول کے کے آئے گا سکول کے بعد ہمارا میچ ہے سکول کے بعد ہمارا میچ ہے آپ میرے ساتھ بولیں بھی انچا اور کاپی پینسل لے کے لکھیں بھی کسی سے جھوٹ مت بولو اپنی زبانوں سے جھوٹے احکام نہ لگایا کرو یہ قرآن جید کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے اور ایک حدیث بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جھوٹ بولا مسلمان کی شان نہیں ایمان اور جھوٹ ایک جمع نہیں ہو سکتے مزاق میں بھی پیارے بچوں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے علامہ اقبال کا کوئی شیر لکھیں اب جو ہے وہ علامہ اقبال کا مجھے یہ نظم بہت پسند آئی ہے کوئی اروج دے نہ زوال دے مجھے صرف اتنا کمال دے مجھے اپنی راہ پہ ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے تیری رحمتوں کا نزول ہو مجھے محنتوں کا صلح ملے مجھے مال و ذرکی حوص نہیں مجھے بس تُو رزق کے حلال دے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پیارے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے میرے ذہن میں تیری فکر ہو میری سانس میں تیرا ذکر ہو تیرا خوف میری نجات ہو سب ہی خوف دل سے نکال دے اس دعا کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں علامہ اقبال کی اور نظریں پڑھنے کی توفیق دے یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں پاکستان ہوم سکول کی طرف سے پیش کی یوٹیوب چینل پر جائیں اور باقی